بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم بکی بودگوک میں خوش آمدیت کرتی اور امید کرتی کہ تمام ویورز ٹھیک ہوں گے سب سے پہلے میرے ویورز کو رمضان مبارک آج اپنے ویورز کے لیے بہت ہی سپیشل کباب چکن ویجیٹیبل کباب کی ریسپی لے کریں جو کہ بہت ہی زیادہ سوفٹ اور کریمی کباب تیاریڈیو ہیں تو ان کباب کے اندر میں نے کوئی بھی بلائی یا کریم وغیرہ کا استعمال نہیں کیا لیکن اس کے باوجود اس کو میں نے اس طریقے سے تیار کیا کہ کباب باہر سے بہت زیادہ خستہ اور اندر سے بہت زیادہ سوفٹ تیار ہوئے ہیں تو آپ ان کباب کی فائن لپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے کتنے زبردس ریشے دار چکن ویجیٹیبل کباب ریڈی ہو چکے ہیں تو یہ تاری کی سب سے بیسٹ ریسپی ہے بہت سی لائٹ سی ہلکی بھلکی سی ریسپی ہے تو انتظار کس چیز کا جلدی سے اس ریسپی کو سٹارٹ کرتی کہ میں نے خستہ سے کباب کو کس طریقے سے ریڈی کیا ہے تو آئیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے کڑھائی کے اندر دو کب پانی شامل کیا ہے پانی کو بوائل کریں گے اور بوائل جیسے ہی پانی تھوڑا سا گرم ہوگا تو اس کے اندر چکن ڈال دیں گے چکن یہاں پر میں نے چار سو گرام لے گیا ہے بونلیس چکن لیا ہے چار سو گرام چکن لیا ہے ہاف ٹی سپون نمک ڈال کے اچھے طریقے سے کور اپ کر کے چکن کو بوائل کر لوں گی تقریباً 15 منٹ کے بعد 15 منٹ کے بعد چکن ہمارا بوائل ہو چکا ہے یہاں پر اور اب چکن کو میں نکال کر سیپریٹ کر لوں گی اور یہ جو جکنی بچی ہے اس کے اندر میں ویڈیٹیبلز کو ہلکا سا سٹیم کر کے سوفٹ کر لوں گی یہاں پر میں نے بانگو بھی دی ہے ایک کپ ایک کپ یہاں پر میں نے گاجر لیے اور ایک کپ یہاں پر میں نے مٹر لیے ہیں تو جو گاجر اور شملا گاجر اور جو بانگو بھی ہے اس کو میں نے جولین سٹائل میں کٹنگ کیا ہو گا ہے بھریک بھریک لمبا لمبا اور مٹر ان کو اچھے طریقے سے میں سٹیم کر لوں گی اس یکنی کے اندر ان کو کور اپ کر کے 5 منٹ کے لیے رکھ دوں گی اور یہ جو جو ویڈیٹیبلز ہیں یہ سوفٹ ہو جائیں گے تو میڈیوم فلیم کے پر 5 منٹ رکھے ہوئے ہو چکے ہیں ویڈیٹیبلز کو تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ساری جو یکنی ہیں وہ ڈرائے ہو چکے ہیں اور ویڈیٹیبلز اچھے طریقے سے ہماری سوفٹ ہو چکی ہیں تو یہاں پر مزید ان کو ہلکا سا میں سپیچلے کی مرضی سے مکس کر کے ان کی جو اس میں موسٹرائزر ہے وہ ختم کر لوں گی اور ویڈیٹیبلز اور چکن ہمارا کک ہو چکے ہیں اب ایک کڑائی کے اندر میں نے یہاں پر تقریبا دو سے تین ٹیبلز پون کے قریب آئل ڈالا ہے آئل کو اچھے طریقے سے گرم کرنے کے بعد اس کے اندر میں نے ون ٹی سپون سفید زیرہ ڈالا ہے جیسے ہی زیرہ تھوڑا سا کر کرانے لگے گا تو میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے ڈیر ٹیبلز پون کے قریب لسن ادھرک اور ہری مرچوں کا پیسٹ ہے الگ الگ کوئنیٹیٹی کے حساب سے دیکھیں گے ہاف ٹیبلز پون ہی میں نے ادھرک کا پیسٹ لیا ہے یعنی ڈیر ٹیبلز پون تو یہاں پر جی اچھے طریقے سے لسن ادھرک اور ہری مرچوں کے پیسٹ کو فرائے کرنے کے بعد میں نے دو ٹیبلز پون یہاں پر میدہ شامل کر دیا ہے میدے کو اچھے طریقے سے اب میں بھونوں گی یعنی اس نے اچھے طریقے سے آپ نے اس کو کوک کرنا ہے کہ اس کا جو کچھا پانا ہے وہ ختم ہو جائے تو دو منٹ کے لیے میں نے اس کو اچھے طریقے سے میدے کو بھون لیا ہے اب اس کے اندر سپائسیز ایڈ کروں گی ہاف ٹی سپون نمک شامل کروں گی ون ٹی سپون یہاں پر میں نے کالی مرچوں کا پاوڈر شامل کر دیا یعنی بلیک پیپر پاوڈر تو نمک میں نے اس لیے کم ڈالا کیونکہ چکن کو بوائل کرتے وقت بھی ہم نے نمک ڈالا تھا تو جو چکن بوائل کیا ہے اس کو میں نے شرڈٹ کر کے یہاں پر ڈال دیا ہے چکن کو اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد جو ویجیٹیبلز ہم نے کک کر کے رکھی ہیں وہ بھی ڈال دوں گی اس کے اندر اب ان کو اچھے طریقے سے میڈیم فلیم کے اوپر ان کو مکس کرتے جانا ہے اتنا مکس کرنا ہے کہ تمام جو چیزیں وہ آپس میں کمبائن ہو جائیں یعنی اتنی اچھے طریقے سے ان کا جو کباب کا مکسٹر ہے وہ ریڈی ہو جائے مطلب آپس میں بالکل اچھے طریقے سے سوفٹ اور بالکل جس طرح کباب کا مکسٹر ہوتا ہے وہ اس طرح سے ریڈی ہو جائے تو یہاں پر جی آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے میں نے میڈیم فلیم کے اوپر ان کو کوک کیا ہے تو اچھے طریقے سے تمام چیزیں جو مکس ہو چکی ہیں اور آپس میں کمبائن ہو چکی ہیں اب جی یہاں پر میشر کی مدد سے میں نے چولے سے جو پتیلیا وہ نیچے اتار کے رکھ لیا میشر کی مدد سے ان کو میش کر لوں گی تمام ویجیٹیبلز کو تو یہاں پر دو سے تین منٹ کے لیے اچھے طریقے سے میش کرنے کے بعد اب میں ان کو یہاں پر ویجیٹیبلز کو اس لیے میش کر رہے ہیں تاکہ کباب بناتے وقت کوئی بھی ویجیٹیبلز ہماری جو ہیں وہ باہر نہ نکلے یعنی متر وغیرہ بلکل خڑے خڑے سے نظر نہ آئے تو یہاں پر اتنا بھی ان کو سوفٹ نہیں کرنا بلکل ہلکے ہاتھ سے میشر کو چلانا ہے تو یہاں پر جی آپ دیکھ سکتے ہیں تمام چیزیں اچھے طریقے سے مکس ہو چکی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہاتھوں میں کتنے ایزیلی کوئی بھی شیپ بن رہی ہے یعنی آپ کو جس طرح سے چاہیے ہو میں یہاں پر گول کباب تیار کروں گی آپ کی اپنی مرضی آپ کوئی سے بھی شیپ میں تیار کر سکتے ہیں اب ہاتھوں کو میں نے اچھے طریقے سے گریس کر لیا ہے گریس کرنے کے بعد اب یہاں پر میں گول کباب کی شیپ میں ان کو ریڈی کر لوں گی آپ چاہیے تو ان کو جونسی مرضی شیپ دے سکتے ہیں آپ اوول شیپ بھی دے سکتے ہیں آپ ان کو لونگ کباب بھی بنا سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے گول کباب ریڈی کر لیا ہے اس طریقے سے میں تمام کباب جو ہیں وہ ریڈی کر لوں گی بہت زیادہ آسان ہے بس ہاتھوں میں آپ نے گول سا پیڑا ٹائپ بنانا ہے اس کو ہلکے ہاتھوں سے پریس کر لیں گے تو ماشاءاللہ سے زبردست ہے جو کباب ہے وہ ریڈی ہو جائیں گے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے ان کو ریڈی کر کے میں رکھ لوں گی ان کو آپ فروزن بھی کر سکتے ہیں کسی بھی ایٹائٹ باکس میں ڈال کر تو یہاں پر جی ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں تمام کباب کو میں نے اچھے طریقے سے ریڈی کر لیا ہے اب یہاں پر ان کو فرائے کرنے کے لیے ایک ادت انڈا چاہیے اور بریڈ کرمز چاہیے انڈے کو میں نے اچھے طریقے سے جو ہے مکس کر لیا ہے اب اس کو سب سے پہلے انڈے کے اندر ڈپ کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کو بریڈ کرمز کے اندر رول کر لیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے ایک ہاتھ سے میں انڈا لگاتی جاؤں گی اور ایک ہاتھ سے میں ان کو بریڈ کرمز لگا کر رکھتی جاؤں گی اسی طریقے سے تمام جو کباب ہیں ان کو میں انڈا اور بریڈ کرمز لگا کر اسیمبل کر لوں گی اس کے بعد ان کو فرائے کروں گی تو آپ اس طرح سے فروزن ان کو کر سکتے ہیں بہت زیادہ آسان ہے کسی بھی باکس کے اندر آپ ان کو بریڈ کرمز وغیرہ لگا کر ریڈی کر کے رکھ سکتے ہیں ادر وائز آپ ان کو اس طرح بھی رکھ سکتے ہیں جب آپ کا دل کرے فرائی کرنے کے لئے تو انڈہ اور بریڈ کرمز لگا کر اس کو فرائی کر سکتے ہیں تو یہاں پر جی ویورز اچھے طریقے سے گرم ہو چکا ہے پین کے اندر تو اول گرم کرنے کے بعد اچھے طریقے سے انہوں پہلے گرم کرنا ہے اور میڈیم ٹو لو فلیم کے اوپر ہم ان کو کباب کو فرائی کرنا ہے کیونکہ ہائی فلیم کے اوپر اگر اب کباب کو فرائی کریں گے تو جو بریڈ کرمز ہیں وہ سارے جل جائیں گے اور ان کا جو کلر ہے وہ بلکل بھی خوبصورت نہیں آئے گا تھوڑا ڈاک کلر آئے گا تو یہاں پر جی ویورز دو منٹ کے بعد میں ان کی سائٹ کو چینج کر رہی ہوں تو ماشاءاللہ سے آپ کباب کی کلر دیکھ سکتے ہیں ان کی لک دیکھ سکتے ہیں کہیں سے بھی کباب ٹوٹے نہیں ہیں یا کوئی بھی ویجیٹیبلز ہماری باہر نہیں نکنی ہے بہت ہی مزیدار سے کباب جائیں کرسپی سے کباب ریڈی ہو چکے ہیں فرائی کرنے کے لیے ان کو بلکل بھی ٹائم نہیں لگتا تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے یہ جلدی سے فرائی ہو جاتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ ان کی فائن کر کے آپ کو نکال کے دکھاتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں پر جی ویورز میں نے سارے کباب جو ہیں فرائی کر لیا آپ ان کی لک دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے کتنا خوبصورت ان کو کلر آیا ہے بہر سے بہت زیادہ خستہ اور اندر سے بہت زیادہ سوفٹ کریمی کباب ریڈی ہو چکے ہیں آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ریسپی اچھی لگے اگر ریسپی اچھی لگتی ہے تو فرنڈز اور ریلٹیوز کے ساتھ ضرور شیئر کریے گا اور میرے چینل پی کے فوڈک کو سبسکرائب کریے گا سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبایا کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ریسپی سب سے پہلے آپ تک پہنچے تو دیر ساری دعاوں کے ساتھ آج کس ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں ایک اچھی سی نئی ریسپی لے کر حاضر ہوں گی دیر ساری دعاوں کے ساتھ اللہ حافظ